السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا معا السادقین محترم حضرات یہ ہفتہ واری جو درس کا سلسلہ چل رہا ہے پچھلے درس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سلف کا منحج صحابہ کا منحج تابعین کا منحج یہ تھا کہ دین کا علم کسی سے بھی لیا جائے ایسا نہیں تھا سلف تحقیق کے بعد دین کا علم لے دیتے تھے ہر کسی سے دین کا علم نہیں لے دیتے جو باتیں بہت بڑی بڑی کر رہا ہے بیان کرنے کا انداز بہت اچھا ہے اچھا مقرر ہے تو اس کی سپیچ کی صلاحیت دیکھ کر اس کی تقریر کی صلاحیت دیکھ کر سلف جو ہے وہ دین نہیں لیتے تھے بلکہ سلف کے یہاں یہ طریقہ تھا یہ معمول تھا کہ وہ معتبر لوگوں سے مستند لوگوں سے جن کے پاس دین کا گہرہ علم ہوں ان سے علم دین لیتے تھے اب یہ کیسے پتا چلے کی کون مستند ہے کون مستند نہیں ہے کون معتبر ہے کون معتبر نہیں ہے تو یہ اس دور کے جو مستند اور بڑے علماء ہوں گے وہ توصیہ دیں گے وہ تصدیق کریں گے وہ تذکیہ کریں گے وہ سرٹیفائی کریں گے وہ بتائیں گے کہ یہ آدمی صحیح ہے اس کا منحج صحیح ہے اس سے باتیں لی جائیں اور یہ طریقہ صحابہ سے لے کر آج تک چلا آرہا ہے ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں دین کی باتوں کو سننے کا ایک بہت بڑا میعار ہم نے بنایا ہے کہ بولتے بہت اچھا ہے ایک آدمی کتنا اچھا بولتا ہے اس سے زیادہ اہم اور ضروری بات ہے کہ وہ کتنا سچا بولتا ہے کتنی بات صحیح بولتا ہے اللہ تعالیٰ لئے قرآن کریم نے ہمیں ایک میعار دیا ایک اسٹینڈرڈ دیا یا ایوہا اللہزین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رو یعنی کام کہ جو دیکھنے میں بڑے دیندار ہیں دیکھنے میں ان کا ظاہری سارابہ بہت اچھا ہے ان کے ساتھ ہو اصل جو چیزیں کہ انسان کی باتوں میں سچائی کتنی ہے اللہ تعالیٰ نے سچائی کو میعار بتایا آئیے اس سلسلے میں کچھ اقوال دیکھتے ہیں سلف کے یہاں دین کا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں کتنی احتیاط تھی اور بیدعتی سے جس کے عمل میں بیدعت پائی جاتی ہو یا جس کے عقیدے میں بیدعت پائی جاتی ہو یا جس کے منحج میں بیدعت پائی جاتی ہو جس کا منحج بلکل نیا ہو جو دین کے بارے میں ایسی بات کرتا ہوں جو چودہ سو سال میں کسی نے نہیں کیا ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنے کے سلسلے میں سلف کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت مشہور تابعی ہیں سن ایک سو دس ہجری میں ان کی وفات ہوئی کہتے ہیں لا تجالس اہل الاحوا کہتے ہیں کہ بیدعتیوں کے ساتھ مت بیٹھو بیدعتیوں کی مجلس میں مت بیٹھو اب یہاں مجلس میں بیٹھنے کا دو مطلب ہیں ایک تو یہ ہے کہ دوستی مت کرو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو اور ایک مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ اگر درس دیں ایسے لوگ اگر علم کی بات کریں تو ان کی مجلس میں شامل بات لا تجالس اہل الاحوا امام حسن بصری کہتے ہیں کہ بیدعتی سے جو اپنی خواہشات اور اپنی بیدعات کی ترغیب دے رہا ہے ایسے انسان کی مجلس میں مت بیٹھو ولا تجالس اہل الاحوا اور ان سے بحث بھی مت کرو ان سے بحث کر کے اپنی انرجی اور اپنے ٹائم برباد مت کرو ولا تسمعو منہم اور ایسے لوگوں کی بات مت سن یہ کون کہہ رہا ہے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سن ایک سو دس ہجری میں ان کی وفاتی بہت مشہور تابعی ہے امام مسلم بن یسار ان کی وفات سن ایک سو ایک ہجری میں ہوئی بہت مشہور تابعی ہے کہتے ہیں لَا تُمَكِّن سَاهِبَ بِدْعَةٍ مِّنْ سَمِعِكُ اپنے کان کو کسی بیدتی کی حوالے مت دو کیا مطلب یعنی تمہارا کان اللہ کی ایک عزیر نعمت ہے اس کان سے اگر سننا ہے تو قرآن سنو اس کان سے سننا ہے تو حدیث سنو اس کان سے سننا ہے تو علماء کی مجالس میں شرکت کرو بیدتیوں کی مجلسوں میں شرکت مت دو لَا تُمَكِّن سَاهِبَ بِدْعَةٍ مِّنْ سَمِعِكُ کسی بیداتی کے حوالے اپنا کان نہ کرو کیوں فَيَسُبَّ فِيهَا مَا لَا تَقْدِرُ أَن تُخْرِجَهُ مِّنْ قَلْبِكُ اس لئے کہ وہ تمہارے کان میں ایسی بات ڈال دے گا جو تم اپنے دل سے نکال نہیں سکتے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی غلط فکر اور کسی غلط عقیدے اور کسی غلط منحج کے آدمی کی بات سنیں گے ضروری نہیں کہ آپ اس کی بات مان لیں لیکن یہ ضروری ہے یہ ضروری اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ آپ کے دل میں کوئی شک ڈال دے گا مثال کے طور پر آپ کو کسی شیعہ عالم کی تقویر بہت اچھے لیں آپ ان کا انداز بیان بڑا اچھا رہتا ہے آپ کا یہ کہنا ہے میرا عقیدہ صحیح ہے تو بس ایسا ہی تقریر کے طور پر سننے بیٹھ گیا اب آپ سنتے 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 اس نے تقریر کے دوران بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو گئے اور حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے کو توڑ دیا اور ان کے پیٹ پر دروازہ مار دیا ان کے پیٹ کا بچہ نوزماللہ گر گیا اور اسی حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا اس طریقے کی بات اس نے بتائی اب آپ کے دل میں حضرت عمر کے خلاف ایک بدگمانی آگئی ہے حالانکہ آپ شیعہ نہیں ہیں آپ اس کے عقیدے پر نہیں ہیں اس کے منحج پر نہیں ہیں لیکن سنتے سنتے کوئی ایک کنفیوزن کوئی ایک شک کی بات دین کے تعلق سے آپ کے دل میں آئی یہ بہت پتے کی بات بتا رہے ہیں امام مسلم ملیہ صاحب کہہ رہے ہیں اپنا کان کسی بیڈتی کے حوالے مت کرو ورنہ کان کے راستے وہ تمہارے دل میں اتر کر کے کوئی شک کی بات ڈالی ہم اپنے گھر کے دروازے پر کوئی کتہ ہے کوئی جانور ہے ہم دروازے کے اندر نہیں آنے دیتے دروازے سیدھ اٹھ کر دیتے کیوں دروازے کے اندر ہم انٹری دیں گے وہ گھر کے اندر آئے گا گندگی فیل آئے گا ہم اس کو دروازے پر ہی روک دیتے ہم کسی غلط فکر کی کسی غلط عقیدے والے کی بات پر عمل کریں بات مانیں اس کا نمبر بات میں تم سنے ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ٹائم دیا ہے دین کی باتوں سنیں مستند علماء جو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں صحیح عقیدے کی بات کرتے ہیں صحیح منحج کی بات کرتے ہیں صلفی الفکر ہیں عقیدہ ان کا صحیح ہے منحج ان کا ذمہ ان کی باتیں جو نہ سنیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں اس لیے سن رہا ہوں تاکہ ان کی اصلاح کریں منکرین حدیث کی ویب سائٹ کھول کے بیٹھ گا دیکھیں منکرین حدیث کیا کیا اعتراض کرتے ہیں حدیث کے اوپر تاکہ میں منکرین حدیث کا جواب دے ساتھ اب جناب یہ منکرین حدیث کی سائٹ کھول کے بیٹھ گیا پتہ لگا یہ خود منکر حدیث یہ شیعہ کی ویب سائٹ کھول کر بیٹھ گیا یہ خود شیعہ ہو گیا یہ قادیانیوں کی ویب سائٹ پر ریسرچ کرنے لگا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بوجھ آپ کے اوپر نہیں ڈالایا کیوں اس بوجھ کو اپنے اوپر ڈالایا آپ اگر علم کے اعتبار سے اتنے پختہ نہیں ہیں تو آپ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام منکرین حدیث کی اصلاح کریں آپ شیعوں کی اصلاح کریں آپ تاہیانیوں کی اصلاح کریں اور اگر اصلاح بھی کریں آپ تو کوئی ضروری ہے کہ آپ ان کی بیف سائٹ اور ان کے علماء کی تقریبیں سن کر کے کریں آپ جو مستناد علماء ہیں اپنے علماء ہیں مشورہ نے اگر ان سے بات کرنا ہے ان کے جو ڈاؤت ہیں ان کو بazon کرنا ہے تو کیسے کہتے ہیں آپ اگر بیدطیوں کی بیدعتی علماء کی یا بیدعتی لوگوں کی باتیں سنیں گے تو دل میں کہیں نہ کہیں کھٹک پیدا ہوگی یہ بہت پتے کی بات بتائی امام مسلم بن یسار رہت اللہ علیہ امام فضیل ابن آیاز ان کی وفات سن 187 ہجر میں ہوئی بہت مشہور یہ عابد ہیں محدث ہیں فقی ہیں امام ہیں کہتے ہیں من جالس صاحب بیدعت لمیوت الحکمہ جو کسی بیدعتی کی مجلس میں بیٹھا وہ حکمت سے محروم ہوں گے حکمت کس کو کہتے ہیں حکمت سے مراد سنت حکمت سے مراد حدیث اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اپنے نبی کا تذکرہ کرتے ہو فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ میرا نبی لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے حکمت میس حدیث حکمت میس سنت تو حضرت فضیل ابن آیاز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو بیداتیوں کی مجالس میں بیٹھے گا جو ان کی باتیں سنے گا جو ان کی تقریریں سنے گا جو ان کی کتابیں پڑے گا وہ حکمت سے محروم ہو جائے حدیث سے محروم ہو جائے اتنا وقت اگر آپ حدیث کے مطالعے پر لگائیں اتنا وقت اگر آپ کسی اہل حدیث کسی سطلفی عالم کی تقریر سننے میں لگائیں آپ کو فائدہ ہوا کہ ان میں اضافہ ہو آپ کو برکت ملے جو وقت آپ نے ریسرچ کے نام پر تحقیق کے نام پر ان کی باتوں کو سننے میں لگایا اس سے نقصان کیا ہوگا لم یعطل حکمات حکمت سے محروم ہو جائے امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ ان کی وفات سن ایک سو ایک سٹھ ہجرم ہوئی بہت مشہور یہ بھی محدث ہیں فقی ہیں یہ ایک مرتبہ بسرا ہے بسرا ہے جگہ کا نام ہے بسرا ہے تو وہاں انہوں نے سنا کہ وہاں کوئی مولمی صاحب ہیں عالم صاحب ہیں ان کا نام ہے ربی بن سبی بہت مشہور اس زمانے کے عالم ہیں اور لوگ ان کو بہت مانتے ہیں لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں ربی بن سبی تو انہوں نے بہت پوچھا مذہبوں ان کا مسلک کیا ہے ان کا منحج کیا ہے دیکھئے سلف کا طریقہ دیکھیں انسان کی شہرس سے بھوکا نہیں تھا انسان کی فینس کتنے ہیں انسان کے انٹرنیٹ پر فالوورز کتنے ہیں یہ اس کے منحج کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے اس کو اتنے لوگ سن رہے ہیں اس کو اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے اس کا منحج یہ اس کے حق ہونے کی دلیل اس کا منحج کیا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے اس کی فکر کیا ہے امام سبیان صوری نے پہلا سوال اس کا مذہب کیا ہے تو جواب دیا گیا السنہ ان کا مذہب اہل سنت کا جو محدثین کا ہے سلف صالحین کا ہے سنت پر جلتا ہے یعنی اس زمانے میں سکیان سوری کے زمانے میں بھی یعنی ایک گروہ تھا جو اہل سنت کے نام سے جانا جاتا ہے جو اہل الحدیث کے نام سے جانا جاتا ہے تو کہا کہ ان کا منحج جو ہے مسلک جو ہے اہل سنت کا ہے تو امام سکیان سوری نے پوچھا من بیتانتوہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کی لوگوں کے ساتھ ان کے سن ساتھ کے لوگ کون ہیں ان کے پارٹی کے لوگ کون ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے چلنے والے کون لوگ ہیں تو جواب دیا گیا اہل القدر اس زمانے میں فرقہ تک قدریہ فرقہ تقدیر کا انکار کرتا تھا تقدیر کو نہیں مانتا تھا کہا کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا قدریوں کے ساتھ تو امام سکیان سوری نے بے ساکتا کہا ہوا قدری وہ قدری ہے وہ بھی انہی کے منحج پر انہی کے مسئلک پر یعنی امام سکیان سوری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک انسان بزائیدہ میں لگ رہا ہے کہ اس کا منحج صحیح ہے لیکن اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا فرنا اور جن لوگوں سے وہ پڑھ رہا ہے جن لوگوں کے ساتھ اس کا زیادہ ٹائم گزر رہا ہے ان کا منحج گڑھ بڑھ ہے ان کا عقیدہ گڑھ بڑھ ہے تو اس کا مطلب کہ اس انسان کا بھی عقیدہ گڑھ بڑھ ہے یہ امام سکیان سوری رحمت اللہ علیہ نے فوراں کہا ہوا قدری وہ بھی قدری امام مفضل بن محلحل ان کی وفات سن 167 167 ہجری میں ہوئی بہت مشہور محدیث ہیں فقی ہیں کہتے ہیں لَوْ كَانَ سَاحِدُ الْبِدْعَةِ اِذَا جَلَسْتَ إِلَيْهِ يُحَدِّسُكَ بِبِدْعَةِهِ حَزَرْتَهُ وَفَرَرْتَمْ بڑے پتے کی بات کرتے ہیں بہت غور سے سنے گا کہتے ہیں اگر کوئی بیدتی ہے آپ اس کے پاس گئے اس کی باتیں سن رہے ہیں اگر وہ ڈائریکٹ اپنی بیدات بیان کرے گا تو آپ بھاگ جائیں گے آپ اس سے بچیں گے کہ ارے تو غلط بات بولا ہے میرے عقیدے کے خلاف بات بولا ہے قرآن حدیث کے خلاف بات بولا ہے اگر وہ ڈائریکٹ اپنے عقیدے پر آ جائے گا اپنی فکر پر آ جائے گا آپ بھاگ جائیں گے وَلَكِنَّهُ يُحَدِّسُكَ بِعَحَادِیثِ السُنَّةِ کہتے ہیں پہلے وہ سنت کی حدیثیں بیان کرے گا وہ صحیح حدیثیں بیان کرے گا جو آج تک میں نے کسی عالم سے نہیں سنے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بات اس نے جو ایک حدیث آپ کو سنائی جو آج تک آپ نے نہیں سنی وہ حدیث صحیح ہو مگر دس باتوں میں وہ ایک نئی بات آپ کو صحیح بتا کر کے نو غلط باتیں آپ کو بتا کرے گا وہ مٹھائی کے اندر زہر شکا کر کے آپ کو انجیکشن دے گا یہ زیادہ خطرناک ہے امام مفضل بن محلحل کہتے ہیں بیدعتی ڈائریکٹ اپنی بیدعت نہیں بتائے گا ڈائریکٹ بتائے گا آپ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اس کی بات غلط ہے پہلے وہ آپ کو سنت کی باتیں حدیث کی باتیں بتائیں گا ثُمَّ يُبْخِلُ عَلَيْكَ بِدَعْتَهُ پھر اپنی بیدعت آپ کے دل میں ڈالے گا فَلَعَلَّهَا تَلْزَمُ قَلْبَكَ فَمَتَا تَفْرُجْ مِنْ قَلْبِ اور جب اس کی بیدعت تمہارے دل میں چلی جائے گی تو پھر نکل نہیں سکتا ایک بات کہتا ہوں بڑے پتے کی بات کہتا ہوں اپنے دل اور دماغ کے دروازے کھول کے سن کسی سے محبت کرو کسی سے عقیدت کرو تو سوش سمجھ کے کھول انسان کی دل میں ایک بار اگر کسی کی عقیدت بیٹھ جائے تو پھر اس کے خلاف جلدی سننا پسند نہیں کرتا یہ انسان کی فطرت ہے اگر آپ کے دل میں کسی کی عقیدت بیٹھ گئی اس کی غلط باتوں کی بھی آپ تائید کریں گے اور کوئی اگر مخالفت کرے گا آپ کو لگے گا وہ اسے جل رہا ہے اسے حسد کر رہا ہے انسان کی فطرت ہے امام مفضل بن محلحل کہہ رہے ہیں اتنے پتے کی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ بیداتی جو مٹھائی کے اندر زہر چھپا کر کے تمہیں دے رہا ہے جو پہلے سنت کی اور صحیح باتیں بتانے کے بعد اپنی فکر اور منحج پر آئے گا انجینئر علی مرزا کا کیا معاملہ ہے آج ہمارے بہت سارے بھائی انٹرنیٹ پر اس کو سن رہے ہیں اس نے محبت اہل بیت کا نعرہ دی کیا صلف کے یہاں محبت اہل بیت نہیں ہے کہ امام احمد ابن حنبل سے زیادہ کوئی اہل بیت سے محبت کر رہا ہے کہ اللہم ابن تینیر حمت اللہ علی جو ہمارے امام ہیں اس منحج کے امام ہیں انجینئر علی مرزا کو محبت لے اہل بیت سے محبت اہل بیت کا اس نے دھوم رچایا اور اس نے جو انجیکشن دیا محبت اہل بیت کی مٹھائی میں چھپا کر وہ انجیکشن کیا تھا وہ بغز سہادہ کا تھا آج انجینئر علی مرزا کے ماننے والے حضرت امیر مابیہ کا نام تمیز سے اور عدب سرین ہے بڑی مشکل سے ان کے مجھے رضی اللہ عنہ نکلتا ہے مجبوری میں رضی اللہ عنہ نکلتا ہے کتنے لوگوں میں انٹرنیٹ پر جانتا ہوں فیس بک پر حضرت امیر مابیہ کو امیر شام بولتے ان کا نام امیر مابیہ میں نہیں لیتا اور ابھی آپ نے سنا ہوگا لیٹش مثال ہے کہ ایک صاحب ہیں لفنوں کے مولوی صاحب ہیں انہوں نے تقریر میں حضرت مابیہ کے پورے لشکر کو ان کی پوری جماعت کو کہا کہ یہ باغیوں کی جماعت تھی یہ خائنوں کی جماعت تھی منافقوں کی جماعت تھی نوزو بللہ سکر صحابہ اکرام کا بغز کہاں لے کے جائے گئے تھا تو یہ محبت اہلِ بیت یہ ایک نعرہ دیا اچھا نعرہ ہے اہلِ بیت سے کوئی محبت نہیں کرتا اہلِ بیت کی محبت جیسے صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا عصہ ہے اہلِ بیت کی محبت ہمارے ایمان کا عصہ ہے اہلِ بیت کی محبت اور اہلِ بیت کی فضیلت صحیح حدیثوں سے ثابت ہے ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر مگر اہلِ بیت سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے علی سے محبت کا یہ مطلب نہیں معاویہ کو گالیاں دیں سیدہ فاطمت الزہرہ سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حضرت عمر خاروح سے دشمنی کریں حضرت حسن اور حسین سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی کو بلا بلا کریں نہیں صحابہ کی محبت اپنی جگہ ہے اہل بیت کی محبت اپنی جگہ ہے تو انسان جو بیدتی ہوتا ہے امام مفضل بن محلل اس کی ایک پہچان بتاتے ہیں کہ وہ پہلے اچھی باتیں کرتا ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ دس باتوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نو باتیں وہ صحیح کریں لیکن ایک بات اتنی خطرناک اس نو بات کے ساتھ ملا دے گا جہاں آپ کے پورے عقیدے کو ڈشٹرائے کر دے گی پورے فکر کو پورے منحج کو تبا دے گی اس لئے کہتے ہیں ایسے لوگوں کی بات ہی مت سنو دروازے سے ہی اس جانور گروہ کو گھر میں انٹری ہی نہ گرے بھو کہ گھر کا ماحول خراب کریں ایک آدمی آپ کو نقلی نوٹ دیتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ آپ نہیں لیں لیکن سو نوٹوں کی گھڑی میں اگر ایک نوٹ اس نے چھپا کر کے دیا ہے تو وہی آدمی جو تمام نوٹوں کو چک کرے گا وہی پکڑ سکتا ہے سو نوٹوں کی گھڑی میں ایک نقلی نوٹ اگر ہے تو ظاہر سے بات ہے یہ نقصان تو ہے آپ کا نوٹ وہاں مال کا نقصان ہے یہاں دین کی گھڑی میں اگر ایک بھی نقلی نوٹ آگئی تو یہ تو آخرت کا نقصان ہے تو بہت خطرناک بہت سنگین مسئلہ ہے میرے پیار اسے آدمی جو ہے نا کسی کی بات جو ہے بھروسہ کر لیتا ہے بھروسے پر مان لیتا ہے نو باتیں صحیح کر رہا ہے آدمی بھروسہ کر لیتا ہے اس کو کیا پتا کہ وہ نو باتیں صحیح کر کے ایک غلط بات کر کے اس کی عقیدے کو برباد کر رہا ہے اس لئے میں بہت بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی سے محبت کرو تو چک کر کے کرو محبت ایسے مت کرو میرے کسی کی عقیدت دل میں بٹھاؤ کسی کی بھی عقیدت دل میں بٹھاؤ تو چک کر کے بٹھاؤ اس لئے کہ ایک بار عقیدت بیٹھ گئی آپ اس کے خلاف نہیں سننا چاہیں گے یہ انسان کے فطر آئیے اللہ کے نبی کے قطیص آپ کو سناتا ہوں بڑی پیاری حدیث ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم میں حدیث لائے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقون فی آخری زمانی دجالون قذابون آخری زمانے میں کچھ دجال پیدا ہوں ایک کو دجال وہ ہے جس کو انہوں نے کانہ دجال بکتے ہیں مسیح دجال اس کا نام بھی دجال کیوں پڑا دجل کے معنیوں کا دھوکہ دے دھوکہ دے گا دھوکہ دے گا نقلی جنت بنائے گا نقلی جہنم بنائے گا اللہ کے نبی فرماتے اس کی جنت کے چکر میں جو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے جہنم میں جائے گا اور اس کی جہنم میں جو چلا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے جنت میں جائے گا تو دجال کو اتنا پاور ملے گا کتنے سارے لوگ دجال کے فتنے میں گردار ہو جائیں گے اس لئے ہم لوگ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اور اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے دجال ہم لوگ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں تو دجال کا نام دجال اس لئے بڑا دھوکے باز ہے دجل کے معنی دھوکہ دینا دجال بہت بڑا دھوکے باز بہت بڑا چیٹر تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ آخری زمانے میں جو بڑا والا دجال آئے گا اس کے پہلے کئی دجال پیدا ہوں کئی دھوکے باز پیدا ہوں گے کذابون جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے کیا کریں گے یہ لوگ یہ ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا یہ محدثین کے زمانے میں تو کوئی نئی حدیث اگر کوئی بیان کرتا تھا جو اس زمانے کے علماء سے لوگوں نے اس لئے تو قورن ڈجٹ کر دیتے تھے یہ حدیث ہم نے سنی نہیں آج الحمدللہ تحتیت کا زمانہ ہے کتابیں لکھی جا چکی ہیں آج تو آپ کو حدیث نہیں چک کرنا آج آپ کو حوالہ چک کرنا ہے حوالہ جو دے رہا ہے کہ صحیح دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے پھر وہ کتاب اس کتاب میں وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں حصول کے دور سے یہ دیکھتا ہے تو یہاں حدیث کا مطلب صرف حدیث نہیں ہے حدیث کے معنی باتیں بھی ہیں اللہ کے نمی فرما رہے ہیں ایسی باتیں بیان کرے گا جو نہ تم نے سنی نے تمہارے باپ دادا نے سنی ایک آدمی کہتا ہے یہ کام کرو یہ سنت چودہ سو سال سے لے کر آج تک اس عمل کو کسی نے سنت نہیں کہا اس کا مطلب یہ ہوا یہ عمل خود ایک بیدت ہے یہ عمل خود ایک بیدت ہے اگر یہ سنت ہوتا اور اللہ کے نبی کی حدیثوں سے ثابت ہوتا تو صلب صالحین صحابہ تابعین ہم سے زیادہ ہم سے زیادہ سنت پر چلنے کے حریص تھے ہم سے زیادہ سنت کے تلاش میں رہتے تھے انہوں نے نہیں عمل کیا یہ آج کا چودہ سو سال کے بعد ایک آدمی کھڑو دے گا یہ سنت ہے تو ایک آدمی کی بات غلط ہونے کے لئے یہ بھی کافی ہے کہ وہ ایک ایسی بات کرے جس کی کوئی اصل نہیں ہے نہ کتاب و سنت نہیں نہ صحابہ کیا نہ صلب کیا تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایسی باتیں بیان کرے گا جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نہ سنی ہوں گی فَإِيَّاكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بچو لَا يُزِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِلُونَكُمْ کئی ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور کئی ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے فتنے میں ڈال دیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کسی کی بات اس لئے سن رہا ہے کہ اس کو صحیح کرے اس کی اصلاح کرے ایک آدمی کسی کا علاج کرنے کے لئے ویٹھا ہے لیکن خود اس کی بیماری میں مقتلہ ہو گیا سوائن فلو کا علاج کرنے باکٹر رہ گیا خود اس کو سوائن فلو ہو گیا کیوں وہ پہلے سے انٹی بیکٹریہ لے کے نہیں گیا انٹی بائٹک لے کے نہیں گیا اگر آپ مضبوط نہیں ہیں علمی اعتبار سے اگر آپ کے پاس مضبوط علم نہیں ہیں اور آپ کسی غلق منحق والے کا جواب دینے اور اس پر بحث کرنے بیٹھے تو ممکن ہے کہ آپ خود اس کے فکر اور عقیدے میں گرفتار ہو گیا آپ علاج کرنے بیٹھے آپ خود بھی مار ہو گئے انسان اس بات پر ناز نہ کرے کہ میں بہت پکا ہوں میرا ایمان بہت پکا ہے میں اپنے عقیدے کا بہت پکا ہوں میں اس کی اصلاح کرنے کے چکر میں ہم کبھی کبھی اپنے کو بگاڑ دیں انسان کو اپنی حد پہچان نہیں چاہیے اگر آپ کے پاس دین کا اتنا مضبوط علم نہیں ہے آپ اپنے دین پر عمل کیجئے اپنے عقیدے کی فکر کیلئے سارے زمانے کا ٹھیکہ لینے کہ آپ کو کھل ضرور ہو گئے سب کی اصلاح کریں گے ہم یہ منکری نے منکری حدیث ہو گیا چلو بھئی ہم اس سے بیٹھ کر کے بحث کریں گے کئی بار یہ مثال دیکھی گئی کہ منکری حدیث کے ساتھ ایک انسان بیٹھا جس کا خود کا عقیدہ مضبوط نہیں تھا خود کا منحج مضبوط نہیں تھا منکری حدیث کے ساتھ بیٹھا خود منکری حدیث شیعہ کے ساتھ بحث کرنے میٹھا خود شیعہ ہو گیا کیوں شیعہ کے اطرازات کہ اس کے پاس جواب نہیں تھا بہت سارے کام انسان اپنی حد میں رہ کے کرنا چاہی اپنی حد سے بار اس کو نہیں کرنا چاہی اب یہاں پر ایک بہت ضروری چیز بیان کرنے جا رہا ہوں ایک داؤٹ ہے ایک شک ہے کنچوزن ہے کہ اگر کوئی انسان بات صحیح کر رہا ہے اس کا عقیدہ گڑ بڑ ہے منحج گڑ بڑ ہے لیکن بات صحیح کر رہا ہے تو اس کو کیوں نہ مانے گلت بات صحیح بات اگر شیطان بھی بتاتا ہے تو مان لیے بات مان لینا اسے جاں نہیں مان لینا حدیث ہے بخاری شریف بڑی مشہور حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختہ فطر کا جو آناج آتا تھا اس آناج کی رخوالی کرنے کی ذمہ داری دی تھی چھوڑی کرنے کے لئے آیا حضرت ابو حریرہ نے پکڑ دیا کہا میں غریب آدمی ہوں بال بچے مجبور ہیں چھوڑ دیجئے مجھے حضرت ابو حریرہ نے چھوڑ دیجئے صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی کو پوری بات بتائی پھر اگلے دن پھر شیطان آیا پھر انہوں نے پکڑا پھر اس نے اپنی مجبوری کا بہانہ بنایا حضرت ابو حریرہ نے کہا آج میں تھنکو اللہ کے رسول کے پاس لے کے چلوں گا کہا نہیں چھوڑ دیجئے بہت مجبوری میں ایک قدم اٹھایا تیسرے دن پھر وہ آئے اور پھر حضرت ابو حریرہ نے کہا دو بار ہو چکا ہے اب نہیں چھوڑنے والا اب تو میں تمہیں ضرور اللہ کے رسول کے پاس لے کے چلوں گا تو شیطان نے کہا کہ اگر میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤ آپ مجھے چھوڑ دیں گے کہا بتاؤ کیا بات ہے کہا بات یہ ہے کہ آپ جب رات کو سونے جائیں جس طرح پہ آیت القرصی پڑھ کے سویا کریں رات بر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا آپ کی حفاظت کرے گا اور شیطان آپ کے قریب نہیں آئے حضرت ابو حریرہ نے اس کو چھوڑ دیا صبح کو اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اللہ کے رسول نے پوچھا ابو حریرہ وہ رات والے آدمی کا کیا ہوا کہا کہ اللہ کے نبی آج تو اس نے ایسی ایسی بات بتائی اللہ کے نبی نے فرمایا صدق کا وہوہ کذوب اے ابو حریرہ اس نے سچی بات کہی لیکن ہے وہ ایک نمبر کا جھوٹا زاکہ شیطان وہ شیطان اب اس حدیث کی بنیاد پر اگر کوئی یہ کہہ کہ جب شیطان کی حق بات مانی جا سکتی ہے تو ایک انسان کی ٹھیک ہے اس کا عقیدہ غلط ہے اس کا منحج غلط ہے اس کی فکر غلط ہے اس کی بات کوئی نہیں مانی جا سکتی ہے یہ بڑا مضبوط ستر پرسنٹ لوگ آج یہ دلیل دیتے ہیں کہ شیطان کیلئے غلط بات مینے تو مان لینا چاہے لیکن کوئی اس بات پر غور نہیں کرتا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بات سن کے جا کے کیا ایسا کیا کہ جا کے فوراں عمل کرنے لگے نہیں وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور جب اللہ کے نبی نے تصدیق کر دی کہ ہاں اس نے صحیح بات کہی ہے تب وہ بات صحیح ہو جب تک نبی نے تصدیق نہیں کی تھی تب تک حضرت ابو حریرہ کی نظر میں وہ بات صحیح نہیں تھی دوسری بات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے شیطان کی وہ بات سنی شیطان نے ایک سچی بات بتائی حق بات بتائی تو حضرت ابو حریرہ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے میں ایک صحیح بات بتا رہو ایک کام کرو کل سے عشاء کے بعد تم درس میں تمہارا درس سنگا ایک غلط انسان کی کسی بات کا صحیح ہونا ایک الگ چیز ہے اور اس انسان کو دین کے معاملے میں اپنا ٹیچر بنا لینا ایک الگ بات ہے دونوں میں فرق ہے ایک انسان کی اگر صحیح بات چاہے اس کی پرسنالیٹی غلط ہو لیکن بات اگر صحیح ہو تو انصاف کا تقاضی تو یہی کہ صحیح بات کو صحیح کہا جائے لیکن اس بات کے صحیح ہو جانے کی وجہ سے وہ غلط آدمی صحیح نہیں ہو جائے گا اس کو ٹیچر بنا لینا اس کو دین کا رہبر بنا لینا یہ جائز نہیں ہوگا غلط بات دیوار پہ لکھی ہو اب دیوار پہ لکھاؤ سچ بولو دیوار پہ لکھا ہے سچ بولو تو ہم مانیں گے نہیں مانیں گے جو بات لکھی وہ صحیح ہے اب ہم کہیں نہیں ساپ پتہ نہیں کس نے لکھا ہے اس کا عقیدہ کیسا اس کا منحج کیسا ہے ایسا نہیں ہے جو بات لکھی ہے وہ تو صحیح ہے تو ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی کی شخصیت کی وجہ سے کسی کی پرسنالیٹی کی وجہ سے اس کی صحیح بات کو ریجٹ نہیں کریں گے اس کو ڈیلٹ نہیں کریں گے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مسادمی کو اپنے ٹیچر مان لیں گے اور اس سے دین قیل حاصل کرنے گا دونوں میں فرق ہے اور تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صدق کا وہو اکزو اے ابو حریرہ اس نے بات تو صحیح کہی ہے لیکن ہے وہ اکیمبر کا جھوٹا اس سے ہمیں اور آپ پہ ایک نصیحت یہ ملی کہ اگر کسی کے اندر کوئی اچھائی ہے اور ہم اچھائی بیان کر رہے ہیں تو ہم ساتھ میں اس انسان کی جو کمی ہیں اس کے عقیدے اور فکر کی جو گمراہی ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں فلاں جماعت کے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں ان کی تبلیغ سے کتنے لوگ بے نمازی سے نمازی ہو گئے کتنے لوگوں نے داڑی رکھ لی کتنے لوگ سرر گئے یہ بات ہم بیان کریں اچھی بات لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی بیان کریں اتنا سب کرنے کے بعد بھی ان کا منحج صحیح نہیں ہے ان کا عقیدہ گڑھ بڑ ہے یہ بیان کیا جائے یہ اللہ کے نبی اس حدیثے نے سبق میا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے بارے میں کہا فلاں بھی بہت اچھا ہے اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں تو انسان دھوکہ کھا جاتا ہے یہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک منحج دیا کہ اگر کسی کا عقیدہ گڑھ بڑ ہے کسی کی فکر گڑھ بڑ ہے تو اس کی خوبیاں بیان کرنے کے ٹائم اس کا عقیدہ اور فکر بھی بیان کر دیا جائے تاکہ لوگ محتاط رہیں لوگ ایسے آدمی سے الیٹ رہیں کہیں ایسا رہا کہ اس کی خوبیوں کی وجہ سے انسان اسے لوگ اٹھا جائے آج انٹرنیٹ کت کا دور ہے میرے پیارے بھائی آج پرانے زمانے کی طرح اب مجلسوں میں لوگ نہیں بیٹھے موبائل پر لوگ یوٹیوب پر سچ کر لیتے اب افسر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی مسئلہ ڈھوڑنے بیٹھا اب بیوی کے پاس جانے کی بیوی کے پاس جانے کی دعا اب چاہتا تو کسی عالم کو بھی فون کر کے پوچھ سکتا تھا لیکن اب انٹرنیٹ موجود ہے یوٹیوب موجود ہے کھٹا کھٹ ڈالا اب صاحب کسی کی تقریر ہے اس پر اس نے دعا بتائی ہے بیوی سے مل رہی اب انسان کے موقع پر وہ آدمی کام آگیا اس کے کام آگیا اب اس نے کیا کیا کہ اس کی تمام باتوں کو ماننے لگا اس دیرے در اس کی محبت دل میں بیٹھا یہی سے گڑھ بڑھ معاملہ شروع ہوتا ہے انسان کے موقع پر جو کام آگیا انسان کو مجھتا ہے کہ اس کی تمام اس کی تمام خطائیں معاف ہیں اس کی تمام گناہ معاف ہیں اس کی تمام باتیں صحیح اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کی نماز سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ سابرے تو سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے انسان کی نماز سے اس کے عقیدے اور منحج کا آپ نے پتہ لگا لیا اس لیے ہندوستان کے اندر کیرلا کے اندر آپ چلے جائیں کیرلا کے اندر شافعی مسلک کے لوگ ہیں سینے پر ہاتھ باندھ رہے رفعہ دہن کر رہے ہیں لیکن عقیدے میں کیا ہیں بریلوی ہیں قبر پر جا رہے ہیں مزاروں پر سجد جا کے در رہے ہیں اب آپ وہاں جا کے کہیں یہ تو اپنا آدمی ہے اپنا نہیں ہے بڑھ بڑھ آدمی ہے وہ عمرہ ہے وہ تو سینے پر ہاتھ باندھ لینا رفعہ دہن کر لینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کیسامنے والے کا عقیدہ سے انٹرنیٹ پر آج بہت سارے لوگ ہیں مزاروں پر آج بہت سارے لوگ ہیں